آپ عذرات جو یہاں تشریف لائے ہیں کس کے لیے آئے ہیں سارے بولئے ماشاءاللہ یہی میں سننا چاہتا تھا جو حدمی یہاں اللہ کے لیے آیا ہے کیا یہاں سے جانے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے چشتی صاحب سے بڑا بڑا عصان کیتا ہے میں جلسج گیا یعنی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے یقین جانئے ہمیں لوگ اتنا اتنا ٹیز اور تنگ کرتے ہیں آپ مسجد کے لیے یہ کیا دین کے لیے یہ کیا تو پھر تو آپ نے برباد کر دیا اپنا اگر آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو پھر آپ نے ضائع کر دیا جو بھی قدم اٹھائیں اللہ کے لیے اگر اٹھائیں گے تو اللہ اس دنیا میں بھی اس کا جر اور صلح اور بدلہ دے گا قبر اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا عدیث پاک میں حلا دینے والی عدیث ہے میں کبھی سوچتا ہوں تو میں کانپ جاتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا عالم کو لایا جائے گا فرمایا اس کو اٹھا کے جہنم میں لے جاؤ وہ کہہ گا یا اللہ میں نے ساری زندگی درست دیئے دین پھلایا تبلیغ کی واز کیا اللہ پاک فرمایا گا تیری نیت اور ارادت اس کو میں جانتا تھا تُو میجے خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا تُو اس وجہ سے کرتا تھا لوگ کہیں یہ بڑا عالم ہے لوگ کہیں بڑا خطیب ہے لوگ کہیں بڑا وائز ہے لوگ کہیں بڑا مدرس ہے اور لوگ کہتے رہے تُو نے میرے لیے نہیں کیا جا جہنم میں چلا جا جن کے لیے تُو نے کیا تھا وہ کرتے رہے تو اس عالم دین کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سخی کو لایا جائے گا جو دن رات صحاوت کرتا ہے لوگوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے بیوہ کی مدد کرتا ہے یتین کی مدد کرتا ہے ضرورت مند کی مدد کرتا ہے مسجد کی مدد کرتا ہے مدرسے کی مدد کرتا ہے معذور کی مدد کرتا ہے ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو یا اللہ میں ساری زندگی تیری راہ میں مال اٹھاتا رہا اللہ پاک فرمائے گا تُو میرے لیے نہیں کرتا تھا تُو کہتا تھا لوگ کہیں یہ بڑا صحیح ہے بڑا جینرس پرسن ہے لوگوں نے تیری واپا کی اٹھا کر جہنم میں پھینک دو اگر تُو میرے لیے کرتا تو میں تجھے آج عجر عطا فرماتا تیسرا مجاہد فی سویل اللہ جو شہید ہوا اٹھا کر جہنم میں پھینک دو یا اللہ میں نے تیرے لیے جان دی فرمائے نہیں نہیں میرے لیے جان نہیں دی تُو نے لوگوں کو ہوش کرنے کے لیے کیا آج ہی اپنی نیت کو درست کر لو کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں یا مسجد میں پیسہ دیں یا کسی غریب رشتہ دار کی مدد کریں کسی بیوہ کی مدد کریں یتیم کی مدد کریں سب انچی آواز میں بول کر کہو ہم کس کے لیے کریں گے سارے بولو کس کے لیے کریں گے اللہ یقین کریں ہمیں اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے قرآن مجید رسول اللہ کو کہہ رہا ہے قل انہ صلاتی و نسو کی و محیایا و مماتی للہ رب العالم اور جو شخص یہ کہے کہ میں نے یہ مسجد کا کام نہیں کیا میں نے یہ فانڈ نہیں دیا وہ ضائع کر بیٹھا اپنا تو جو کام کرو اللہ کے لیے کرو اگر آپ بندے کے لیے آپ کر رہے ہو تو وہ ضائع ہے نہ صرف ضائع ہے بلکہ اللہ کی نرازگی کا سبب ہے یہ بات ہم سب نے پکی نیت کر لی کہ ہم جو کام کریں گے بولو کس کے لیے بولو کس کے لیے اگر ہم نے اس کی اصلاح نہ کی تو یقین کریں سارا کچھ اچھا کر کے بھی ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی نیتوں کو درست نہ کیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کو خوش ہوگا اس کا رسول خوش ہوگا دین کا فائدہ ہوگا میں نے ایک عالم ان کا پڑھا وہ فرماتے تھے کہ انگریز گورنر میرے پاس آیا کہندہ جی کچھ قبول کر لو وہ دیکھ رہے ہیں تارہ بل امکار دیڑے مدرسہ چل رہے ہیں تو میں کہہ نہیں انہیں پھر آکھیا میں کہہ نہیں اسے انہیں تیسری ورہی آکھیا کہندہ نے میک ہے وہی اتنا اسرار کر رہے ہیں میں قبول کرنا تو انہیں آکھیا یہ کس طرح نظام چال رہے ہیں وہ عالم کہتے ہیں میں نے کہا جس طرح اللہ نے تجھے گردم سے پکڑ کر لے آیا ہے اس طرح اللہ باقی لوگوں کو پکڑ کر لے آتا ہے میں اللہ کے لئے کہا موسیقا